ماشاءاللہ ہون جناب دے سامنے قبلہ سید شاید عباس نکوی صاحب دعا سرکار قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلوتکا علیہ وعلا آبائی بحضر ساتھ سلوتکا علیہ وعلا آبائی اللہم صلی علیہ وعلا آل محمد بقا لے یا رب الحسین وحق الحسین کشفی صدر الحسین وزہور کرنے سلوات بلندہ حوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علا سید الانبیاء والمرسلین صلوات کرو والی طیبین الطاہرین الماسمین اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین اندلہ الاسلام بلند آواز سے صلوات پاک نعرہ تکبیر جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہے ہیں لیکن جواب ضرور دیں تاکہ باجماعت عبادت پسکے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر دعاوں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے سلوات پڑھ دیں بہت بانے محمد والے محمد کوئی علمی چھوڑی بات نہیں جہاں جہاں میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی تشریف فرما ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے دعا ہے میرے بھائیوں نے جس خلوص کے ساتھ اختمام کیا ہے مالک ان کے رزق میں برکت اتاکتا ہے مالک اللہ ان کے مرہومین کے درجات بلند پڑھ بطن عزیز کو تمام خطرات سے مالک مالک علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کی ہی بھاظت اور مالک اللہ دنیا کے جس کونے میں مظلوم ہیں مالک ان کی مدد پڑھ دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات باوا سے بلند پڑھ مہبان محمد وعال محمد اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والعیسان اللہ کہہ رہا ہے عدل کرو سات احسان کے جتنے بیٹھے ہیں عدل کرو سات احسان کے ہر شئے اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے درخیالہ صلی اللہ علیہ وسلم نویت کو سمجھ آئی ہے ہر شئے اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے عدل کی زد ظلم ہے جہاں عدل نہیں وہاں ظلم ہے عدل گھر میں نہیں گھر میں ظلم ہے عدل ملک میں نہیں ملک میں ظلم ہے اللہ مطالبہ کر رہا ہے عدل کرو سات احسان کے اللہ نے منزل افل پر اپنے بہت بڑے عبادت گزار کو کہا نکل جا میرے دربار سے اب تو قیامت تک کے لئے لانتی ہو گیا کیا کیا اس نے اس نے کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے اللہ تو افضل کو مفضول کے سامنے چھکاتا ہے اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے تو لانتی ہے کیوں تو میری عدالت کا منکر ہے آباد رہے تو میری عدالت جو میں نے فیصلہ کیا ہے تو مجھے عادل ہی نہیں سمجھتا میں جو بھی کرتا ہوں وہ عادل ہے عادل کا منکر شیعہ سنی مسلمان بھائیو عادل کا منکر آج تک نہیں بخشا گیا اور الحمدللہ ہمارے اصول دین میں عدل ہے توحید عدل نبوت امامت قیامت عدل تقاضہ کرتا ہے کہ جس شیعہ کا جو مقام ہے اسی پہ رکھو جب اندہ بول سکتا ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس شیعہ کا جو مقام ہے اسی پہ رکھو عدل ہے عدل کیا ہے یہ توپی ہے اس کا مقام سر ہے تو آپ کی کیا مرضی ہے توپی جو میں نے لی ہے گجرہ والے سے قریدی ہے سستی ملی اور جو جوتے میں نے منگوائے وہ تبعیش منگوائے آپ کی کیا مرضی ہے اسے مہنگا سمجھ کے سر کے اوپر رکھا جائے اسے سستا سمجھ کے پاؤں میں رکھا جائے نہیں کہیں گے یہ ظلم ہے جس شیعہ کا جو مقام ہے اسی پہ رکھو تو پھر میں اکثر کہتا ہوں دنیا والو جو سایہ مصطفیٰ پہ قدم نہ رکھ سکے وہ اور ہے جو مہر نبوت پہ قدم رکھے وہ اور ہے جو سایہ مصطفیٰ پہ قدم نہ رکھ سکے سمجھا رہی ہے جی وہ اور ہیں اور جو مہر نبوت کا قدم رکھے وہ اور ہیں یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب دنیا کو عدل سمجھ میں آئے گا عدل ہوگا تو پھر فیصلہ اندر ہی ہو جائے گا کہ کلمہ پڑھنے والے اور ہیں کلمہ پڑھانے والے اور ہیں صدقہ کھانے والے اور ہیں اور جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ اور ہیں بھائی دنیا والو اگر عدل سمجھ میں آئے عدل اصول دین میں ہو تو پھر بتا چلے کہ جو نبی پاک کا بچا ہوا دودھ پیئے وہ اور ہے جو نبی کی زبان چوسے وہ اور ہے اب بات یہ ہے یہی میری گفتگو کا متیجہ سمجھ لیں شیعہ سلی مسلمان بھائی ہیں مانو کسے مصطفیٰ اور مصطفیٰ پھر جو منوائے یہ مجلسیں ہماری درسگاہ ہیں ہم نے نفرتوں کا پیغام نہیں دینا بتانا ہے کہ دنیا والو ہم نے جب بھی جس کو مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے اگر میرا اور عقیدہ پیغام ملے تو بولنا پھر شاہب ایسے ہی ہے ہم نے جس کو بھی مانا مصطفیٰ کی وجہ سے اور جسے نہیں مانا مصطفیٰ کی وجہ سے اگر اسی بات پہ دنیا قائم ہو جائے ہم نے مصطفیٰ کو ماننا ہے ہم نے اللہ کو وعدہ اللہ شریک مانا تو مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ نے بتایا ہم نے نبیوں پہ ایمان لائے تو مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن کو کتاب خدا کہا مصطفیٰ کی وجہ سے قبر و حشر پہ ایمان ہے مصطفیٰ کی وجہ سے دنیا والو ہم اگر کسی کو سلام کہتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہمارا عقیدہ روزے روشن کی طرح واضح اور آج سفر کی چوبیس ہے پانچ چھے دن کے بعد ریبیو الول کی آمد ہو جائے گی پھر کلیوں میں بھی جلوس ہوں گے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے آؤ مجلس حسین کی ہے میں مجلس حسین کے موقع پہ ابھی جشلید ملاد و نبی کے بھائی جان جلوس نکلے نہیں میں ہاتھ اٹھا کے میری قوم بھی دعا کر رہی ہے مالک اللہ جو گلیوں میں جشن ملاد مصطفیٰ کے جلوس نکالتے ہیں اللہ ان جلوسوں کو نکالنے والوں کو سلامت رکھ کیوں یہ گلیوں میں عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں یہ محنت ہے حسین ابن علی کی یہ محنت ہے نوازہ رسول کی اور اخترام کیا کرو ان جلوسوں کا کیوں ان جلوسوں کے پیچھے بھی کسی کی دعا ہے یہ حسین علیہ السلام کے جلوس ہے اگر نانے کا جلوس نکلے نام پہ جلوس نکلے تو اس سے بھی ساتھ چلنا چاہیے اگر نانے کا جلوس نکلے نانے کی یاد میں تو بھی ساتھ چلنا چاہیے نبی جو دے وہ لے لو بات مشکل تو نہیں نبی جو دیں وہ لے لو نبی جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ ہم نے اگر علی کو لیا ہے تو مصطفیٰ سے ہم نے حسن کو لیا ہے تو مصطفیٰ سے اور ویسے دن مولا حسن مجتبہ کے ہیں سلسلہ امامت کی دوسری کڑی ہے اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کا علی ہے مولا حسن مجتبہ امام حسن کی عظمت پہ برد صاحب یہی جملہ کافی ہے امام حسن وہ ہستی ہیں جنہیں حسین بھی اپنا امام سمجھے جسے امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں کہ میرا امام ہے حسن یہی اللہ کہتا ہے عدل کرو جب فتح مکہ ہو گیا نا تو فتح مکہ کے موقع پہ ہر کسی نے کلمہ پڑا تو ایک بندہ آیا تاریخ میں نام ہے توجہ ہے نا جو سب تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے وہ بندہ آیا سرکار امیر کائنات کے پاس علی علیہ السلام کے پاس اور آکے کہنے لگا یائلی یائلی جو کائنات کے نبی نے ابھی ابھی اعلان کیا ہے نا ایسا کریں آپ سفارش کریں کائنات کے نبی وہ ہمیں تحریر لکھ دیں سرکار دے کے فرماتے یاد رکھ جب تمہیں زبانِ مصطفیٰ پہ یقین نہیں تو تحریر پہ یقین کیسے ابہ جو ہے بھئی توں زبانِ مصطفیٰ پہ یقین نہیں کرتا اور یاد رکھو زبانِ مصطفیٰ پہ جو نکلے وہ دین ہے جب نکلے وہ دین ہے سرکار فرماتے اگر تجھے زبانِ مصطفیٰ پہ یقین ہوتا تو یہ بات ہی نہ کرتا جب زبانِ مصطفیٰ کی پاسداری نہیں تو تحریر کی پاسداری تو کیا کرے گا اب توجہ فرمائیے گا وہ چلتا ہوا نا مایوس ہو کے وہ چلتا ہوا سامنے تاریخ نے لکھا ہے چودہ یا پندرہ ماہ کے سرکارِ مولا حسنِ مجتبہ تھے وہ امامِ حسنِ مجتبہ کے قریب آ کے نا مولا حسنِ مجتبہ کے قریب آ کے کہنے لگا آپ ہی اپنے بابا سے آپ اپنے بابا سے ہماری سفارش کر دیں آپ اپنے بابا سے ہماری سفارش کر دیں مولا حسنِ مجتبہ دے کے فرماتے ہیں اگر تُو نے سچے دل سے کلمہ پڑا ہوتا تو حسن تیری سفارش کرتا اگر تُو نے سچے دل سے کلمہ پڑا ہوتا تو حسن تیری سفارش کرتا تُو نے سچے دل سے کلمہ ہی نہیں پڑا یہ جملہ سنا مولا امیرِ کائنات علی علیہ السلام نے چلدی سے امامِ حسن علیہ السلام کو سینے سے لگا کے مولا حسن کی پیشانی چوم کے سرکارِ علی فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے یعیہ کی طرح بچبند میں وہ بیٹا عطا کیا جو علمِ غیب جانتا ہے بسم اللہ عزتِ معب برسید برفانہ درشاہ جی تشریف لے آئی میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے اندر ممبر عزتِ معب حوالے کرنے لگا سرکار نے فرمایا حمد ہے اس کی جس نے مجھے حسن کی صورت وہ بیٹا عطا کیا جو منبعِ علمِ غیب جانتا ہے اور یہی امامِ حسنِ مرتبہ اسے کسی دشمن نے کہا نام نہیں لے رہا کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے توجہ میری طرف ممبر دے رہا ہوں کسی نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسی شیعہ ہے ہی نہیں ہر شئے ہمارے امام کے سامنے ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں اس میں شکی کوئی نہیں کوئی شکی نہیں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے لگا مولا میں نے سنا ہے آپ کے نانا جانتے تھے اس خجور پر کتنی خجوریں لگی ہوئی ہیں سرکار فرماتے ہیں سچ ہے میرا نانا بھی جانتا تھا میرا بابا بھی جانتا ہے میں حسن بھی جانتا ہوں آخری جملہ میں حسن بھی جانتا ہوں کہا لگا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس خجور پر کتنی خجوریں لگی ہوئی ہیں کتنے سرکار فرماتے ہیں چار ہزار چار اللہ کرے پچھلے بول پڑے کتنے چار ہزار چار کہا لگا اچھا اسے ایک بندے کو کہا کہ یہ ساری توڑ اور اسے شمار کر اس نے گننے شروع ایک دو تین چار پانچ سو یعنی گنتا گیا امام حسن بھی کھڑے ہیں ادھر وہ بھی کھڑا ہے جو دشمن ہے مصطفیٰ کا نہیں نہیں میں نے کہہ دیا جو حسن کا دشمن ہو وہ رسول کا دشمن جو علی کا دشمن وہ مصطفیٰ کا دشمن دنیا والوں کائنات کے نبی نے فرمایا نہیں تھا میرا پہلا بھی محمد ترمیان والا بھی محمد میرا آخری بھی محمد اور سر شہادت این میں شاہ عبدالحق شاہ عبدالحق محدث تیلوی نے لکھا میرے نبی کو دو شہادتیں ملی ایک حسن کی صورت میں ایک حسین کی صورت میں میرے نبی کو دو شہادتیں ملی حسن کی صورت میں حسین کی صورت میں میں کہتا کاش میں شاہ عبدالحق محدث تیرے دور میں ہوتا جب تُو نے کتاب میں یہ لکھا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت حسین کی شہادت رسول کی شہادت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے کہتا آگے شے بھی لیکھ حسن کا قاتل رسول کا قاتل حسین کا قاتل رسول کا قاتل اور رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا گننے شروع کیا اس بندے نے نا ایک خجور جو ہے نا وہ چھپا لی باقی کی نہیں کتنی چار ہزار تین اللہ کرے کہ حساب دے بندہ مضبوط ہونا چاہیے بچے انہوں بیکھنا ہوئے نا نکے جے انہوں بھی شاہ جی یہ حساب جب نہیں ہوگا یہ حساب شکن دو تو پھر گالت پارے گئی ہے ماشاءاللہ باب علم کے ماننے والے میرے سامنے یہ حساب کے سارے پکے ہیں یہ سارے کمال ہیں کیوں انہوں کو پتہ ہے حساب کتاب کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ علی حق ہے ان کا حساب ہی کمال ہے اس نے چار ہزار تین پیر ناتب شاہ جی گن کیا کہنے لگا ایک کم ہے اور ساتھ دشمن جو تھا نا کہنے لگا کوئی بات نہیں ایک ہی کم ہے نا ابو طالب سرکار علی علیہ السلام کا بیٹا سرکار مولا حسد مجتبہ دیکھ کے فرماتا ہے یاد رکھ مشرق مغرب ہو سکتا ہے شمال چنوب ہو سکتا ہے عورت مرد ہو سکتی ہے عورت مرد مرد عورت ہر شائع تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جو حسن کہے وہ ہو کے رہتا ہے جو حسن نے کہہ دیا اٹل عودج کمی نہیں ہو سکتی سرکار دیکھ کے فرماتا ہے یاد رکھ میں علی کا بیٹا کہہ رہا ہوں تو نے کہا یہ چار ہزار تین ہے ایک کم ہے شے بتا تو خود بتاتا ہے یا جو مٹھی میں ہے وہ خود بولے وہ خود بولے بس ازہ دارو اگر دنیا اس گھر کو سمجھ جاتی مصطفیٰ کی بات مان جاتی علی کی بیٹی چھتی شہروں میں چادر نہ مانگتی دس عزت ماب آگئے عمر دینے لگا ہوں رونے کے دن ہیں جملہ تبرکن کہنے لگا ہوں میرا حصہ ہو جائے علی کی علی بیٹی پھر کہہ رہا ہوں علی کی علی بیٹی دین بچا کے حسینیت زندہ باد کے نارے لگوا کر درد میں نے ایک ہی پڑھنا ہے علی کی بیٹی آگئی نانے کے روزے پہ جب پہلے آتی تھی تو قبلہ علی کی بیٹی فرماتی تھی نانا علی کی بیٹی کا سلام ہو نانا عباس کی مرشدزادی کا سلام ہو شیعہ سنی مسلمان بھائیو اجڑ کی آگئی علی کی بیٹی دونوں ہاتھ پہشانی پر کہتی ہے زمانے کا رسول شام کی قائدن زینب کا سلام ہو اللہ اکبر مالک تمہیں سلامت رکھے نانا شام کی قائدن زینب کا سلام کہتے ہیں علی کی بیٹی نے زخمی ہاتھوں سے اللہ جانے کیسے زخمی ہو گئے پرانے ازادار ہیں زخمی ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے قبر رسول پہ ایک کرتہ رکھا کہتے ہیں اس کرتے کا قبر رسول پہ آنا تھا کانپی بطول کے بابے کی قبر آوازہی سیدہ اسے اٹھا کہا نانا دیکھ تیرے حسین کا کرتہ ہے نانا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تیر نہ لگا ہو نانا تُو نے قبر میں حسین کا کرتہ دیکھا ہے نا میں چند قدموں پہ کھڑی سر پہ قرآن رکھ کے کہہ تیرے نا مارو نانا میرا بس نہیں چلا نانا نانے کو حسین کا آخری جملہ نانے کو حسین کا کرتہ دکھایا اب علی کی بیٹی آگئی ماں کی قبر پہ ماں کی قبر پہ آکے جلدی کر رہا ہوں ماں کی قبر پہ آکے نا آلیہ فرماتی ہے اماں میں نانے کے پاس گئی تھی نانے کو حسین کا کرتہ دکھایا اماں میں نے نانے کو بتایا میرے اکبر کو برچھی کیسے لگی اور رونے والو بی بی فرماتی ہے اماں میں نے نانے کو بتایا میرے عباس کے بازو کیسے کلم ہوئے اماں میں نے بتایا اماں میں نے سارے دکھ بتائی ایک دکھ ایسا ہے اممہ جو نانے کو نہیں بتا سکی صرف ماں سمجھ کے اممہ تجھے بتانے لگی ہوں قبر سیدہ کا پی آواز آلیہ کون سا دردہ ہے آواز آئی اممہ میں نے آپ کو حسین کا کرتہ نہیں دکھانا اممہ تو ذرا اپنی سینب کا کرتہ دیکھ اممہ میں نے پڑے تازی آنے کھائے موسیقی